بیٹی میرے ساتھ بیٹھی بھی ہے دیکھو یہ بیٹھی بھی اور یہ کھانا کھا رہی ہے دکھاؤ ویورس کو کھانا میں کھا رہی ہو دیکھو بتا رہی ہوں میں چاول کھا رہی ہوں ادھر بیٹھ جاؤ نا پھر بھاگری کی در ہو ادھر دیکھو یہ دیکھو یہ اس کو سرم آ رہی ہے بھی چلو پھر ہم اپنا نقصے کی طرف چلتے ہیں جو ہم بنا رہے ہیں کموتروں کے لیے آپ ادھر بیٹھے کھاؤ ایسے بیٹھے کھاؤ ایسے بیٹھے کھاؤ اس کو ادھر رکھتے کھاؤ چلو ٹھیک ہے تو ہم بنا رہے ہیں چکناؤ اس کو ادھر نہیں رکھو بیٹا تو اب یہ بیٹھی بھی آپ میرے کو پریشان کرے گی چلو ہم پھر بھی بنا لیں گے ویڈیو تو بنا رہے ہیں چکناؤ یہ چکناؤ ہے روٹن والا تو سمال اس میں کیا کیا لیں گے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ چکناؤ میں کبوتر لمبی بھی کرے گا اور جان میں بھی رائے گا دونوں چیزوں میں رائے گا اور لمبی بھی جائے گا اس سے آگے کشتی بھی پکڑے گا میں کشتی پکڑ کے وہ نکلے گا بھی صحیح چھٹکا بھی مارے گا ہر چیز کرے گا یہ چکناؤ میں جو جو چیزیں ہیں آپ کے ساتھ سب شیئر کریں گے تو ہم نے لی ہے دوری اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں بیس ایک دکنی مرچی ٹھیک ہے تو یہ چکناؤ ہم بنا رہے ہیں خاص مبین بھائے یہ سوری علی بھائی کے لیے کیونکہ اس کے کبوتر ابھی ماشاءاللہ سے اچھے ہو گئے ہیں میرا کھیل لگا رہا ہے وہ پہلے لگانے سے ڈرتا تھا تو اب اس نے لگانا چالو کر دیا ہے تو اب ماشاءاللہ اسے کبوتر اچھے ہیں وہ بھائی زیادہ ڈرتا کیوں ہے وہ بھائی ڈرتا اس کی وجہ سے کہ میرا کبوتر گرے نہیں گر پر نہیں ہو وہ کہتا ہے میرے کبوتروں میں گر پر زیادہ نہیں ہو اور انشاءاللہ اسی کے لیے ہم بنا رہے ہیں اس پہ کھیل پہ جانمی رہے گی اور کبوتر چلے گا بھی سی دونوں چیزوں میں برابر کام کرے گا ٹھیک ہے تو اس چیز اس میں ہم نے ابھی جو چیزیں لیں گے وہ ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے سب سے پہلے ہم نے لی ہے دکنی مرچی اور دکنی مرچی کے ہی ہم نے پہلے پودر بنانا ہے اور سب چیزیں پودر بنائے کے آپ کو اس کے بعد بتائیں گے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے دکنی مرچی لے لی بیس ایک دکنی مرچ کا ہم نے اچھی طرح سے اس کو پودر بنانا ہے بلکل باریک پودر ہونا چاہیے ٹھیک ہے بلکل باریک ٹھیک ہے وہ بھائی کے پہلے کبوتر جو ہے نا پہلے اٹھتے بھی نہیں تھے وہ پیچھے بھاگ بھاگ کے ڈنڈے لے کے بھاگ بھاگ کے اڑاتا تھا اب ماشاءاللہ سے اس کے کبوتر اتنے ہو گئے ہیں کہ خود بخود اٹھنے کے لئے ہو گئے ہیں اٹھتے ہیں ابھی پہلے ان کے کبوتروں میں چھ Tak نہیں تھی اب ماشاءاللہ سے اسے کبوتروں میں چھتک بھی آگئے کیونکہ اس کے لیے ہم دکنی مرچی ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ کالی مرچی جو ہے وہ کبوتروں میں چھتک نہیں دیتی جتی ہے دکنی مرچی جتنی ہم زیادہ لیں گے اتنا ہی اچھا ہے ٹھیک ہے تو میں نے لی ہے بیس ایک دکنی مرچی ٹھیک ہے بیس ایک دکنی مرچی ہم نے لی ہے بیس ایک دکنی مرچی اور اس کا ہم نے پہلے پوڈر تیار کر لیا دیکھیں یہ بیس ایک دکنی مرچ کا پوڈر جو ہے وہ ہم نے سارا نکال لیا ٹھیک ہے یہ بیس ایک دکنی مرچ کا پوڈر جو ہے ہم نے نیا پورا پوڈر تیار کر لیا بیس ایک دکنی مرچ کا ٹھیک ہے تو اب اگلی چیز پر چلتے ہیں اگلی چیز لیے ہم نے یہ مصری اتنی سی مصری لینی ہے مصری ہم اس کے لئے ڈال رہے ہیں تاکہ کبتروں میں چپک آ جائے اتنی سی مصری لینی ہے اور اس کا بھی آپ نے پورا پورڈر بنا لینا ہے اس کا بھی آپ نے اچھی طرح سے اس طرح سے ہلائیں گے گھماتے رہیں گے گھماتے رہیں گے تو اس کا پورڈر بنتا جائے گا اس کو کوپنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ حرام سے ہی گھماتے گھماتے ہی اس کا اپنے پورڈر بلکل باریک سپورڈر جو ہے وہ آپ تیار کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اگر ایسے والی جوری ہوئے گی ماربل والی تو آپ کے پاس اس میں بہت اچھا مسالہ بنا جاتا ہے کبتروں کا بلکل باریک پورڈر بنا جاتا ہے بہت اچھی طرح سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے یہ مصری جو ہے مصری کا بھی ہم نے پورڈر بلکل تیار کر لیا ہے تو جتنا میں نے کہتا جا رہا ہوں اچھ حساب سے ہی آپ نے سمال لینا ہے اپنے طرف سے مزید زیادہ بلکل نہیں ایٹ کرنا علی بھائی ٹھیک ہے تو مصری کا بھی ہم نے پورڈر لے لیا ہے اس طریقے سے مصری کا بھی پورڈر ہم نے لے لیا ہے ٹھیک ہے اس کا مصری کا پورڈر بھی بلکل ہم نے تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے مصری کا تو یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر لیا ٹھیک ہے پلیٹ میں دیکھ رہے ہیں مصری کا اور دکھنی مرچ کا پورڈر دونوں تیار ہو چکا ہے اب ہم اگلے چیز پہ چلتے ہیں اس پہ اگر رہے بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم بعد میں اگلی چیز کے ساتھ ہو مقدار میں برابر نکلتا جائے گا سمال تو آپ نے لینی ہے یہ پیپل ٹھیک ہے ایک پیپل آپ نے لینی ہے ایک پیپل ٹھیک ہے اگر بڑی ملے بڑی نہیں لینی ہے آپ نے یہ درمیانی سائز کی پیپل لینی ہے ٹھیک ہے ایک پیپل کا پورا پورڈر بنا دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے ایک پیپل کا پورا ہی پورڈر بنا دینا ہے آپ نے اس طریقے سے آپ نے پورا ایک پیپل کا پورڈر بنا دینا ہے بلکل باریک پورڈر بنانا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ دانے دانے ہوتی ہیں پیپل اس کو کھوٹ کے بھی اور گھما گھما کے بھی آپ نے بلکل باریک سا پورڈر اس کا تیار کر لینا ہے بلکل باریک سا پورڈر ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے پیپل کا ابھیں ہم نے اس طریقے سے گھما گھما کے اچھی طرح سے اس کا پورڈر بنانا ہے دیکھیں پیپل کا بھی بلکل باریک سا پورڈر ہم نے تہار کر لیا ہے تو اس طریقے سے پیپل کا بھی پورڈر نکال لیا ہے کلیٹ میں ٹھیک ہے ویورز تو دکری مرچی اور مصری اور پیپل ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم نے لی ہے یہ ہے مسلی ٹھیک ہے سفید مسلی ٹھیک ہے یہ ایک ڈنڈی آپ نے لینی ہے اتنی بڑی ایک ڈنڈی اور یہ کھیل پانی پچاس کبوتروں کا میں بتا رہا ہوں اور اس مسلی کا بھی آپ نے پورا ہی پورڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے پورا ہی آپ نے اس مصری کا پورڈر بنا کے ٹھیک ہے پورا مصری اس کا مصری نہیں مسلی کا سوری مسلی بول جاتا میں یہ ہے مسلی اس مسلی کا بھی آپ نے اس طریقے سے ہی پورا پورڈر بسکا بلکل باریک پورڈر بنا لینا ہے آپ نے بلکل باریک ٹھیک ہے اس کا میں پورڈر تیار کر لیتا ہوں آپ کو پھر دکھاتا ہوں تو دیکھیں سفید مسلی جو ہے اس کا بھی ہم نے پورا پورڈر تیار کر لیا ہے تو اس کا پورڈر بھی ہم نے یہ پلیٹ میں نکال لیا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے سفید مسلی کا بھی پورڈر ہم نے بنا کے تیار کر لیا ٹھیک ہے اگلی چیز ہے ہمارے پاس اتنا سا ٹکڑا آپ نے لینا ہے اکر کرے گا اتنا سا ٹکڑا ٹھیک ہے ایک ہن سے تھوڑا بڑا ایک ہن سے تھوڑا بڑا ٹکڑا لے کے اس کا بھی آپ نے اکر کرے گا پورا پورڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے ایک ہن سے تھوڑا بڑا لے کے اس کا آپ نے پورا پورڈر بنا لینا ہے اس طریقے سے اچھی طریقے سے بلکل باریک پورڈر ہونا چاہیے موٹا موٹا نہیں ہو بلکل باریک بلکل باریک اس طریقے سے بلکل باریک پورڈر آپ بنا لیں اور اچھی طرح سے بلکل باریک سا پورڈر آپ نے بنانا ہے اچھی طرح سے اس کا پورڈر بنا لیتا ہوں اکر کرے گا پھر آپ کو بتاتا ہوں اگلا سٹپ جو بھی چیزیں ہم لے رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہم ایک پلیٹ میں شامل کرتے گا رہے ہیں اب آپ نے لینی ہے دو تین انچ کی ازگر ناگوری کی ڈنڈی تین انچ کی ہونی چاہیے ازگر ناگوری کی ڈنڈی اور اندر سے پوری ایسے وائٹ ہونی چاہیے فل بھراوہ مال ہونا چاہیے فوری ڈنڈی بھری بھی ہونی چاہیے کہیں سے خالی نہیں ہونی چاہیے ایک ہوتی ہے بیچ میں سینٹر میں اس کا ہول ہوتا ہے وہ پورا ہول ادھر سے آپ کو پورا ہول دیکھے گا بیچ میں سینٹر میں وہ آپ نے نہیں لینی ہے آپ نے لینی ہے ادھر سے کوئی ہول نہیں دیکھے پول وائٹ نیچے تک آپ کو فل بھری بھی دیکھیں یہ تین انچ کی ڈنڈی آپ نے لینی ہے ازگر ناگوری بھی اس سے کہتے ہیں ایشو گندہ بھی کہتے ہیں اس سے دو نام سے یہ جانی جاتی ہے آپ نے ازگر ناگوری ہو یا ازگر ناگوری بھی بولیں گے تو پنساری دے دے گا اور یہ اس کو ایشو گندہ بھی بولیں گے تو بھی آپ کو یہی چیز ہی دے گا ایشو گندہ اور ازگر ناغوری دونوں یہ ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ تین انچ کی ڈنڈی آپ نے لینی ہے اور اس کا پورا آپ نے پوڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے پورا باریک پوڈر بنانا ہے آپ نے اچھی طریقے سے بلکل باریک ہونا چاہیے ٹھیک ہے بلکل باریک پوڈر اس کا بنا لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو بھی بس ازگر ناغوری کی تین انچ کی ڈنڈی کا بھی ہم نے پورڈر بلکل تیار کر لیا دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو سمان بتا دوں یہ ہے ازگر ناغوری یہ کرکرا سفیت مسلی یہ ایک پیپل چھوٹی والی سے تھوڑی درمیانی سائز کی ایک پیپل اور یہ مصری اور یہ ہے بیس ایک دکنی مرش کا پورڈر ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھے چیزیں یہ ہو گئی ہیں اب جو ہے آپ نے لینا ہے تین پسٹے ٹھیک ہے تین پسٹے ٹین پسٹو کا بھی آپ نے اچھی طریقے سے پورڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے اچھی طریقے سے آپ نے تین پسٹو کا بھی بلکل پورڈر بنا کے تیار کر لینا ہے اس طریقے سے بلکل باریک سا ٹھیک ہے بلکل باریک پوڈر ہونا چاہیے بلکل باریک ٹھیک ہے تین پستے لینے ہیں آپ نے زیادہ نہیں تین پستے ٹھیک ہے اور یہ چکناؤ ہے روٹی کا اور یہ چکناؤ ہم دیں گے روٹی میں ٹھیک ہے تین پستے کا بھی ہم نے دیکھیں پوڈر بنا لیا بلکل باریک سا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے پستو کا بھی پوڈر بنا لینا ہے بلکل باریک ٹھیک ہے ویورس جیسے جیسے بتاتا جاؤ اس طریقے سے آپ نے پورا سمال آپ تیار کر لیں علی بھائی بھی بھائی سن رہے ہیں علی بھائی کے لیے تو یہ ویڈیو بن رہی ہیں خاص علی بھائی کے لیے باقی بھی بھائی کو بھی اگر لگانا ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے کوتر اور بھی اچھا اور لمبی جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ پستے بھی ہمارے تین ایک پستوں کا بھی پورڈر بن گیا ٹھیک ہے اور اب ہم نے لیے دس ایک بیدام ٹھیک ہے دس ایک بیدام لیے ہیں دس ایک بیدام کا بھی آپ نے بلکل باریک سا پورڈر تیار کر لینا ہے بلکل باریک سا دس ایک بیدام کا بھی بلکل باریک پورڈر تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے تو بیدام کا میں پورڈر بلا کے آپ کو شیئر کرتا ہوں تو ویورز دیکھیں ہم نے بیدام کا بھی پورڈر بلکل باریک سا تیار کر لیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بیدام سارا تیار کر لیا اب آپ نے بنانا ہے چکناؤ روٹی والا تو میں چکناؤ بنا کے آپ کو نہیں دکھاؤ گا آپ کو بودوہ دکھا چکا ہے میں نے خالی مثالہ بنایا ہے اور آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے بنانا کیسے ہے ٹھیک ہے آپ نے لینا ہے ایک پاؤ آٹا ایک پاؤ آٹا کو اچھی طرح سے گول لینا اور لینا آپ نے چکی کا آٹا Marcel ٹھیک ہے چکی کا آٹا لینا ہے اور ایک پاؤ آٹا آپ نے گول لیا اس کو چکناؤ کو آپ نے پورا تیار روٹی کو پورا بیل کے روٹیاں بنا لی روٹیاں بنانے کے بعد اس کے آپ نے چکناؤں بنانا ہے چکناؤں جب بنا لیا دیشی کی آپ نے ایڈ کر لیا پھر آپ نے یہ سارا مثالہ جو میں نے بتایا آپ کو بیدام پستے ازگن ناغوری اکرکرا سفید مسلی پیپل مصری اور دکنی مرچی یہ ساری چیزیں پھر آپ نے اس چکناؤں میں شامل کرنی ہے چکناؤں آپ تیار کر لیں پھر انشاءاللہ آپ گولیاں بناتے ہیں گولیاں بنایں گولیاں نہیں بناتے آپ دی فریزر میں اس کو رکھ دیں ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے بعد آپ اس کو قدو کچ کر کے وہ بھی دار سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر آپ کیسے اپنے کبوتروں کو کھلانا چاہتے ہیں وہ آپ کھلا سکتے ہیں یہ چیز آپ باجرے میں بھی دے سکتے ہیں باجرے میں بھی بنانا ہے تو باجرے میں بنا کے دے سکتے ہیں دودھ کے باجرے میں پکا کے بھی دے سکتے ہیں روٹی میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں یہ چکناؤ آپ کے اوپر ہے آپ کس میں دینا ہے آپ اس میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چکناؤ بن کے جب آپ کا تیار ہو جائے اپنے کبوتروں کو دے انشاء اللہ آپ کا کبوتر اچھا پلا کرے گا لمبی بھی جائے گا اور کشتی بھی کرے گا اور جان بھی رہے گی اس میں بالکل کسی چیز کی کمی نہیں ہوئے گی کبوتروں کو طاقت بھی ہوئے گی سب چیز ہوئے گی تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبکرائب کرنا دعاوں میں اپنے سلیم بھائی کو یاد رکھنا تب تک کے لیے اللہ حافظ